دبائی میں ہونے والے کراٹے کومبیٹ 45 کے مقابلے سے قبل قومی ٹیم کے کپتان شاہ زیب رند نے بھارتی کپتان رانہ سنگھ کو تھپڑ جڑ دیا جس کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی سوشل میڈیا پر گردش ہونے والی ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ جب پاکستانی اور بھارتی کپتان سٹیچ پر آمنے سامنے آتے ہیں تو شاہ زیب رند رانہ سنگھ کو اچانت تھپڑ رسید کرتے ہیں سب پر رسید کرنے کی وجہ سامنے نہیں آسکی البتہ ویڈیو سے ظاہر ہوتا ہے کہ معاملے کو رفع دفع کر دیا گیا ہے یاد رہے کہ پاکستان اور بھارت آج ٹیم ایونٹ میں آمنے سامنے ہوں گے 45 سالہ شاہ زیب رند نے روانسال پروری میں میکسیکو سٹی میں کراٹے کومبیٹ 44 میں تیز ترین نوک آؤٹ کرنے کے بعد تاریخ رقم کی تھی دبائی میں ہونے والے کراٹے کومبیٹ 45 ایونٹ کی میں زبانی سابق میکسٹ مارشل آرٹسٹ باسٹ روٹن اور جارڈ سینٹ پیر یوٹیوبر مائک مجلاک اور معروف ہارتی اداکار سلمان خان کریں گے پائٹ کا آغاز کریگ جونس با مقابلہ آندری منس سے ہوگا